بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے جی ٹھاک ہوں گے اور یقیناً آپ کی لائک بہت اچھے سے گزر رہی ہوگی ناظرین آپ اچھے سے واقف ہیں کہ میں ایف ایم پر پروگرام کرتا ہوں ایک دن پروگرام کرتے ہوئے لائیو سگمٹ چل رہا تھا کالز کا سگمٹ چل رہا تھا وہاں پہ لائیو ایک بندہ ہمیں کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ السلام علیکم میں نے کہا ہوا علیکم السلام اور وہ جناب جب حال چل پوچھنے کے بعد میری اقادت ہے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ اپنے آپ سے کام رکھو اور فون بند کر دیتا ہے میں خیر اس کو وقتی طور پر ہنستا ہوں اس کو عامیت نہیں دیتا بھول جاتا ہوں دوسری کال آ جاتی ہے مگن ہو جاتا ہوں اسی طرح جب میں اگلے دن شو کرنے جاتا ہوں پھر وہی روٹین اس کے ہوتی ہے وہ مجھے کال کرتا ہے اور ایک ہی جملہ بولتا ہے کوئی فال تو بات نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور پھر فون کال بند کر دیتا ہے یہ سلسلہ ایک دو بار نہیں ہوتا بار بار وہ مجھے فون کرتا ہے جس دن بھی میرا پروگرام ہوتا ہے اس دن کال کرتا ہے اور ایک ہی جملہ بولتا ہے کہ اپنے آپ سے کام رکھو میں نے اس کو ایسا چھیڑ کنسٹرز بھییا میں نے کہا کہ یہ ایسا ہی کوئی جملہ ہے میں نے کبھی اس جملے کے اوپر غور نہیں کیا لیکن لازم نے مجھے اتفاق ہوا میں نے ایک کتاب پڑھی اس کتاب کے اندر ایک چپٹر تھا اس چپٹر کا نام ہے جب یہ میں نے چپٹر پڑھا یہ انگریز نے کتاب لکھی ہے اور اس بندے کا نام ہے اس کی لکھی بھی کتاب ہے جب یہ جملہ میں نے پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار دیکھیں ایک بندہ جو کسی دہات سے مجھے کال کر رہا ہے اور صرف ایک جملہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اس جملے میں کتنی ڈیپتھ ہے اور اس کی فلسفی کتنی بڑی ہے اب یہ چپٹر میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کروں گا تو آپ کو فلسفی سمجھائے گی اینڈ پہ جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اپنے کام سے کام رکھو یہ جملہ اہمیت رکھتا ہے اور کس طرح یہ ہماری زندگی میں سوچ کا انداز بلکہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ بدل دیتا ہے اس کتاب کے سٹارڈ میں وہ لکھتا ہے کہ لوگ اکثر ہم سے خفا رہتے ہیں اور خفا کیوں رہتے ہیں چونکہ ہم اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں اور ٹوک کے اکثر باتیں کرتے ہیں مثلا وہ اس طرح کے جملے بہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے یہ ڈگری مت کرو اس ڈگری میں فلان بندہ بھی گیا تھا فلان اس فیلڈ میں گیا وہ کامیاب نہیں ہوا تم بھی نہیں ہوگے اس چیز کو چھوڑ دو پھر وہ یہ کہیں گا کہ نہیں اس علاقے میں گھر نہ بناو فلان علاقے میں گھر بنا لو وہ تمہارے لئے اچھا ہوگا یہاں تک بھی بات نہیں رکتی پھر وہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے شادی نہ کرو اس وقت شادی نہ کرو یا کبھی ریزائن کرنے کی باری آتی ہے آپ جو آپ سے تنگ ہوتے ہیں تو یہ بات اکثر آپ سے کہتا ہے کہ ریزائن مت کرو اس طرح کی جملے مت بولو چونکہ تم بیروزگار ہو جاؤ گے اور اگر تم بیروزگار ہو گے تو تمہارے لئے یہ بڑا نقصان دے ہوگا تمہیں کوئی جاب نہیں دے گا اس کے بعد تم کھاؤ گے کہاں سے اپنا خرچہ کیسے چلا ہوگی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سم ٹائم یہ نصیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اکثر بار یہ نصیتیں جتنی بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے میٹر میں یا معاملے میں انوال بھو رہے ہوتے ہیں ان کی جو اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے یا ذاتی تجربات ہوتے ہیں انہی کے بیس پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں انہی کے بیس پہ وہ آپ کو روک بھی رہے ہوتے ہیں ٹوک بھی رہے ہوتے ہیں آپ کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم صرف ان کی بات مانیں تو پھر تو یقینی طور پر ہم اس رستے سے بھٹک جائیں گے ہمیں کوئی درمیانی راہ بھی نکالنی ہوتی ہے اور مین جو اس چپٹر کے اندر وہ بات کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے find your own way it doesn't matter کہ کوئی بندہ آپ سے کتنا تنگ ہو رہے کوئی بندہ آپ کو کتنا ناپسند کر رہے کوئی بندہ کتنا disagree ہو رہے چونکہ وہ بندہ جو واقعی میں آپ کے لیے matter کرتا ہے یا جس کے لیے آپ matter کرتے ہو وہ کبھی بھی آپ کو ڈیگریٹ نہیں کرے گا وہ ناراض نہیں ہوگا وہ بلکہ اسی چیز کو continue رکھے گا اسی respect کو continue رکھے گا وہ اس چیز سے قطع نظر کہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی آپ نے اس کی نصیت نہیں مانی آپ لوگوں سے ہٹ کے چار رہے ہو اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ بندہ جو واقعی میں matter کرتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے بلکہ آپ کو appreciate کرتا ہے اس کے لیے ایک بڑا زبردست کوٹ ہے وہ کوٹ مجھے بہت پسند آیا ہے وہ کوٹ میں نے یہاں پہ رکھا ہے وہ آپ کے سامنے پڑتا ہوں وہ کہتا ہے کہ be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matters don't mind جو matter کرتے ہیں وہ mind ہی نہیں کرتے اور جو mind کرتے ہیں وہ آپ کے لیے matter نہیں کرتے یہ ایک زندگی کی چھوٹی سی philosophy ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے لیکن ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے جب ہم اس طرح کا کوئی ڈیسین لے لیتے ہیں یعنی find your own way جب ہم کسی اپنے ہی پات پہ چلتے ہیں لوگوں کو follow نہیں کرتے الگ تھلگ چلتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایک guilt بھی رہتا ہے ایک تھوڑی سی sadness بھی ہوتی ہے کہ میرے اپنے تھے جنہوں نے مجھے روکا پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں لیکن مجھے ان کی بات ماننی چاہیے تھی مجھے ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا یا انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا یاد رکھیں یہ ایک natural process ہے جب بھی آپ کسی کے against جائیں گے جب بھی آپ اپنا رستہ اپنائیں گے تو لوگ disappointment ہوں گے اپنے بھی disappointment ہوں گے وقتی طور پہ ہوں گے بعد میں وہی بندہ آپ کو appreciate کرے گا لیکن یہ guilt رہتا ہے تھوڑا بات اگر guilt آ بھی گیا ہے تو it's okay لیکن یہ آپ ایک اور مزے کی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کبھی کبار ایسا واقعی میں ہو جاتا ہے کہ کسی نے آپ کو روکا ہوتا ہے نصیت کی ہوتی ہے کہ یہ کام مت کرو آپ وہ کام start کر دیتے ہو یا آپ اپنے اس رستے پہ چلتے ہو اور بعد میں آپ کو ناکامی ہوتی ہے اب ناکامی تو کسی بھی matter میں ہو سکتی ہے تو آپ میں اس وقت اس چیز کے لیے بھی ready رہنا ہے کہ وہی شخص آپ کو آکے تانے مارے گا اور ایک بار نہیں بار بار تانے مارے گا جناب کہ یہ میں نے کہا تھا نا ایسا نہ کرو اب تم نے ایسا کیا ہے تو اب بھک تو لیکن آپ نے اس کے لیے پہلے ہی mentally طور پر تیار رہنا ہے ready رہنا ہے لیکن یہ چیز mind میں رکھتے ہوئے کہ فلان بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے تو میں جی اس کی بات میں آنی چاہیے اگر میں یہ کام کروں گا تو وہ نراز ہو جائے گا آپ اپنے passion کو اگر چھوڑ دیتے ہیں اپنے aim کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس چیز کو جس کے لیے آپ کا دل کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی آپ کی نہیں ہوگی چونکہ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے صرف اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے یہ خیومن ہیں انسان ہیں کہیں نہ گئی پھر بھی انہوں نے ناراض بھی رہنا ہے آپ سے ناخوش بھی رہنا ہے لہذا اس فلسفی کو آپ نے سائٹ بھی کر دینا ہے اب یہ پوری فلسفی یہ پورا چپٹر جو جو اس نے اس چپٹر کے اندر کہا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور start میں نے لیا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اپنے کام سے کام رکھو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک پہلو اس وقت یہ تھا جب وہ مجھے فون کرتا تھا وہ مجھے نصیت شاید کر رہا تھا یا ساری پبلک کو نصیت کر رہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو کسی کے معاملے میں ٹانگ مت ارو یہ جو سو کارڈ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا کرو یار کسی کی اپنی زندگی ہے اس کو ہمیں جینے کا موقع دینا چاہیے ایک لیمٹ تک نصیت کرنا اور چیز ہوتی ہے لیکن بار بار کسی کی لائف میں انٹر فیر کرنا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے اور دوسرا اس کا جو پہلو میں نے فائنڈ کیا وہ یہی چیز کہ اپنے کام سے مطلب رکھیں اپنے رستے پہ چلیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ بات اپنے آپ سے آپ نے بولنی ایک تو ہے دوسروں کو نیسیت کرنے ہوگی میرے معاملے میں ٹانگ ماتڑ ہو جب یہ آپ جملہ کسی کو بولتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھ اس سے برا لگتا ہے جب بھی آپ اپنے رستے سے آؤٹ ہونے لگیں آپ کا فوکس ہٹتا جائے تو آپ نے اپنے نام لے کے مثلاً میرا نام مبشر ہے تو یقین کریں وہ جملہ اتنا کارامد ہے میں اس جملے کو مزاق میں لیتا تھا لیکن اب میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مبشر اپنے کام سے کام رکھو جب کوئی معاملہ میرے سامنے آتا ہے جب میں اپنے کام کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہوں لیکن لوگ جو ہے وہ ڈسٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لو یہ بھی کار لو خلاں بھی کار لو خلاں بھی کار لو تو میں کسی کو نہیں کہتا کہ اپنے کام سے کام رکھو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھو جو تم کام کر رہے ہو تمہیں اسی پہ فوکس کرنا ہے چونکہ یہی لائف کی تھیوری ہے اور اگر آج یہ جملہ آپ سمجھ جائیں کہ اپنے کام سے کام رکھو اور کسی کو نہیں کہنا ہے یہ پہلا پہلو تھا یہ نیگٹیف پہلو ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو تو وہ نراز ہو سکتا ہے لیکن یہی جملہ جب آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو تو آپ کی زندگی کیا تھیم وہ چینج ہو سکتا ہے آپ کی زندگی اس سے بدل سکتی ہے اگر نہیں تو کچھ عرصہ آپ اس کو اپنے آپ سے کہہ کے ٹرائے کریں اور اس کے بعد مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ اس سے آپ کی زندگی میں فرق پڑا ہے یا نہیں امید کرتا ہوں یہ سیشن آپ کے لئے بہتری لے کے آئے گا میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک لے کے ہوں جس سے آپ کی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج آئے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو دوسرے داکھ شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نے دے گا